جب مدینہ طیبہ میں واقعہ ہوا کہ صحابہ نے کہا اچانک حضور پاک نظر نہیں آ رہے صحابہ بے قرار ہو کر دھوننے لگے کیا کہیں کہاں ایک صحابی نے پالیا حضور مدینہ کے نواح میں دھور کسی ایک جنگل کے پاس سجدے میں ہیں اور حضرت ابو بکر وہاں دھونتے ہوئے پہنچے ایک بکریاں چرانے والا گزر رات پوچھا کیا میرے آقا کو جنے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کئی لمحے ہو گئے نظر نہیں آ رہے اس چرواہے نے کہا میں نہیں جانتا تمہارا نبی کون ہے تمہارا آقا کون ہے ہاں البتہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی ایک آدمی اتنا رو رہا ہے کہ اس کی رونے کی آواز سے میری بکریوں نے کھانا چھوڑ دیا ہے چارہ چھوڑ دیا ہے حضرت ابو بکر نے کہا یقیناً اس طرح کا رونا تو میرے آقا کہی ہوگا حضرت ابو بکر نے پوچھا اس چرواہے سے اے بندے تو بکریاں چرا رہا ہے رونے والے کو دیکھا وہ کیا کہہ کر کے رو رہا ہے کہا پتہ نہیں امت امت کہتا ہے اور روتا جاتا ہے حضرت ابو بکر بے اختیار روتے ہوئے قریب آئے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسووں سے زمین در تھی کہہ رہے تھے میرے آقا رب زلدلال کے حضور اے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے میری امت بڑی بھولی ہے وہ مجھے نہیں پہچانتی سچ فرمایا آقا آپ نے آپ کی امت آپ کو کہاں پہچان لی حاج ہم نے دوسروں کو پہچان لیا اپنے نبی اکونین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے سے دور بھاگتے ہیں بتانے کے لئے اگر کوئی کوشش بھی کرے تو ہمارے اخلاق ایسے ہیں ہم حضور کو سننا نہیں چاہ رہے ہیں دیکھو آج ہمارے گھروں میں جا کر بچوں کو اٹھا کر کے پوچھو ہر فلمی ہیرو کا بائے ڈاٹا اسے یاد ہوگا کون کہاں رہتا ہے کون کیسی ایکٹنگ کرتا ہے کس کے کتنے فلم ہیں سارے اسے یاد ہیں اسے ہکر میرے آقا کی ذات کے بارے میں پوچھو تو وہ کچھ بھی نہیں جانتا کچھ نہیں جانتا صحابہ اکے بعد دیگرے وہاں آئے سبوں نے درخواست کی کہ آقا سر مبارک کو اٹھائیں سجدہ اتنا طویل ہو گیا تو جسم پر تکلیف ہو جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سجدے میں تو اس کے بعد صحابہ نے کہا کہ حضور کسی کی بھی بات پر سر نہیں اٹھا دی مشورہ یہی تیپ آیا کہ حضرت فاطمہ کو بلایا جائے اگر حضرت فاطمہ کہیں گی تو حضور ضرور اٹھائیں سبوں نے جا کر کہ سیدہ کے گھر یہ درخواست کی کہ اللہ کے حبیب تمہارے بابا سر جو سجدے میں رکھیں اٹھاتے نہیں بے اختیار روتے جا رہے ہیں سیدہ ہجاب کے ساتھ آئیں پردے کے ساتھ آئیں سارے لوگ ہٹ گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندے پر ہاتھ رکھتی کہتی ہیں بابا آپ کی فاطمہ آئی آپ سر اٹھائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں سر رکھے ہوئے تھے ہم گنہگاروں کی تسبیح آج ہم سجدے میں جاتے ہیں تو اپنی مطلب کی مانگنے کی لے جاتے ہیں ہم تو سجدوں میں یہی کہتے ہیں مولا مجھے یہ دے دے وہ رسول پاک ہم جیسے نکموں کو مانگ رہے تھے مولا بعد میں آنے والی امت میرے حوالے کر لے قربان جاؤ اس نبی کے سجدوں پر کہ ہم کو حضور نے سجدوں میں مانگا سیدہ فاطمہ کی بار بار اسرار پر حضور نے سر نہیں اٹھایا سیدہ کائنات نے صرف اتنا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ آپ سے وعدہ کرتی ہے آج کے بعد سے مولا تعالیٰ جتنی بھی مجھے حیات دے گا جب تک کی زندگی دے گا قسم ہے رب ذلجلال کی فاطمہ کوئی رات نہیں سوئے گی صرف آپ کی امت کی بخشش کی دعا کرے صرف میں آپ کی امت کی بخشش کی دعا کروں گی حضور پاک نے جب ان سے یہ سنا تو اپنا سر اٹھایا فاطمہ کو دیکھا کہ میری امت کی بخشش کا درد یہ بھی رکھتی ہے میرے حزیزو ایک بیٹی کی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ کی فکروں میں ساتھ تھے باپ جس طرح کی فکر میں ہے اسی فکر میں وہ لگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لخت جگر نے امت کا بوجھ اپنے اوپر اٹھایا اور پھر روایات یہ بتاتی ہے رات کے بعد وہ خود سجدے میں جاتی تھی تو ادھر بلال حبشی کی ازان ہو جاتی تھی فجر کی تب تک وہ سجدے میں رہتی تھی ایسی محویت کا عالم ہوتا تھا کہ وہ کہتی تھی سر اٹھا کر کے کہ راتیں بہت چھوٹی ہیں میرا پورا سجدہ نہیں اپاتا اس سیدہ کائنات فاطمت زہرہ لاکھوں سلام ہو لاکھوں کروڑوں درود ہو ان کی تربت انور پر